پاکستان فیلم انڈسٹری کے معروف اداکار مسعود اختر اسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے مسعود اختر کے ہاندانی ذرائع نے اداکار کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مسعود اختر آج صبح نجی حسبتال میں انتقال کر گئے مسعود اختر پھیپڑوں کے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اداکار کو اپنے جوان بیٹے کی اچانک موت کے باعث پہلے ہارٹ ایک ہوا تھا جس کے بعد اداکار گزشتہ دو ماہ سے حسبتال میں زیرے علاج تھے ان کی نماز جنازہ آج چار بجے اسمان پارک گلشن راوی ادا کی جائے گی مسعود اختر کو اٹھائیس جنوری کو طبیعت ناساز ہونے کے باعث سرگنگا رام حسبتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں وہ زیرے علاج تھے اداکار کی اہلیہ نے اپنے شہر کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ مسعود اختر بہت ہی زیادہ بیمار ہیں اور انہوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے اہلیہ کا کہنا تھا کہ وہ نہ چل پا رہے ہیں اور نہ کوئی بات کر رہے ہیں مسعود اختر کی اہلیہ نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی تھی اداکار مسعود اختر پانچ ستمبر انیس سو چالیس کو سائی وال میں پیدا ہوئے تھے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے اپنی شعبی زندگی کا آغاز کیا اور جلد ہی سٹیج کے مشہور اداکاروں میں شمار ہونے لگے مسعود اختر نے ٹیلی ویزن کے متدد ڈراموں میں بھی کام کیا جبکہ چند فلمیں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں اداکار مسعود اختر کو فنی حدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے چودہ اگس دو ہزار پانچ کو صدارتی تغمہ حسن کارگردگی سے نوازا گیا مسعود اختر نے متدد ہٹ ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے یاد رہے کہ پانچ ماہ قبل ان کا بیٹا بھی اسی مرض میں انتقال کر گیا تھا ان کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ مسعود اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور جب سے وہ دنیا سے گیا ہے تب سے یہ بیمار رہنے لگے ہیں ان کو ہر وقت صرف سبزادے کی یاد ستاتی رہتی ہے موسیقی